کلاسیکل ورسس کینسین ورژنز آف آئی ایس ایل ایل ایم موڈل دیو سٹوڈنٹس لاسٹ میڈیول میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ پر ایک دیامپل مانیٹری ایکسپینشن کے انتیجے میں جب جنرل ایکلیبریم ڈسٹراب ہو جاتا ہے تو پھر وہ کس طرح سے ریسٹور ہوتا ہے تو دیر آر ٹو کیسے ایکچولی ریگارڈنگ دیس کہ دوبارہ کیسے وہ ریسٹور ہوگا اور یہ جو دو مین سکول آف تھارٹ ہیں کلاسیکل ورنکینزین ان میں اس پر ڈیفرنس ہے کوئیسٹن یہ ہے نمبر ون کہ جب جنرل ایکلیبریم ڈسٹراب ہو گیا تو وہ دوبارہ ریسٹور ہوگا ٹھیک ہے اس میں کتنا ٹائم لگے گا اور سیکنڈ ایمپورٹنٹ کوئیسٹن یہ ہے کہ جب بھی کوئی مانیٹی پالیسی میں کوئی چینج آتی ہے تو اس کی ایفیکٹس ایکانومی پر اور خاص طور پر جو ریل میکرو ایکنومک ویریابلز ہیں ان پر ان کا ایمپیکٹ کیا ہوگا یہ دو کوئیسٹن ہیں جس نے ایک انٹروورسی جنریٹ کی ہے اور دو سکول آف تھارٹ ہیں کینزین اور کلاسیکل سو پرائیس ریسٹور کیسے ہوتا ہے ہم جانتے ہیں یہ پرائیس ایجسٹمنٹ کے ذریعے سے لانگ رن جنرل اکلیبیم ریسٹور ہوتا ہے ٹھیک ہے کلاسیکل جو سکول آف تھارٹ ہیں ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ یہ ریسٹوریشن بہت کوئی کلی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ سبی ویری ریپید ایشٹمنٹ اس مرلہ سو آف ایسٹمنٹ کیا ہو رہی شاکشت سے ایسٹمنٹی کے بچ سے بھی ہوہتی ہے ایک اور ان کی ایسٹ نگ پرائیس رنگ پر ادام سوضع پر ایسٹیان کے ساتھ آقا ہے ملکہ تردہ ایسٹمنٹ پروسس نہیں ہی ایسٹ نگ پر ایسٹر ہیں ایسٹیان کو بایدہ میں ہم نے بات کی تھی کہ جب کوئی بھی شوق آیا ہے منٹی ایکسپینشن ہوئی ہے اور اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر تو آؤٹپوٹ چینج ہو جاتی ہے ہم نے عدیم یہ کیا تھا کہ فرمز آؤٹپوٹ اپنی چینج کر دیتے ہیں اگر اس کے بارکس اگر فرمز پرائیسز چینج کر دیتے ہیں تو پھر تو جنرل ایک لیم امیجیٹلی ریسٹور ہو جائے گا لیکن اگر وہ آؤٹپوٹ کو چینج کرتے ہیں اور پرائیسز کو اس وقت چینج نہیں کرتے سلولی چینج ہوتے تو پھر دن ایٹ ویل ٹیپ سم ٹائم تو یہی بیسیک ایک پوائنٹ ہے جس پر کلاسیکل اور کینز کا اپس میں ڈیفرنس ہے کلاسیکل سمجھتے ہیں کہ وہ فوری طور پر پر پرائیسز کو ایجیسٹ کر لیں گے اور امیجیٹلی وہ جنرل ایک لیم ریسٹور ہو جائے گا جبکہ کینز کا یہ خیال ہے کہ یہ ایجیسٹمنٹ پروسس جو پرائیسز کا ہے بہت زیادہ ٹائم لگ سکتا ہے اور بہت زیادہ سالوں بھی لگ جاتے ہیں کہ یہ ریسٹور ہو اور پرائیسز کمپلیٹلی ایجیسٹ کریں سو جب ایکانومی اپنے جنرل ایک لیم میں نہیں ہوتی تو آؤٹپوٹ ایکارڈنگ تو دا کینز آؤٹپوٹ اس دیٹرمنٹ بائی دا ایگریگیٹ ڈیمینڈ اور ایٹ دا انٹرسیکشن آف آئی ایس ایل ایم کروز اور لیبر مارکیٹ اس وقت پھر ایکلیبریم میں نہیں ہوگی اور آؤٹپوٹ ڈیٹرمنٹ ہوگی بائی دا ایگریگیٹ ڈیمینڈ جتنی ڈیمینڈ ہوگی وہ آؤٹپوٹ لیول کو اور باقی چیزوں کو ڈیٹرمنٹ کرے گا بائی دار یکی جزی موسیقی